جب آرڈر پہ بیٹھا کسان اپنا ٹریکٹر لے کر کے دلی کے اندر اپنی ترنگا یاترہ نکال رہا تھا جہاں کسان ترنگا یاترہ کے مادم سے دیش کو میسیج دے رہا تھا کہ آج کے اندر کی سرکار کسان کو ہندولن کرنے پہ مجبور کر رہی ہے آج کسان کی جمین کو لوٹنے کے لیے کارے کانون بنا رہی ہے آج کسان اس کھیت کا مزدور مالک جو تھا مزدور بن جائے اس کے لیے اس طرح کے کانون ہمارے اوپر تھوپڑا چاہتی ہے اس کے ویرود کے اندر لاکھوں کسان جو اپنے اپنے ٹریکٹر پہ بیٹھ کر کے جہاں دلی کے لوگوں کا دل جیتنے کا کام کر رہے تھے وہیں بری دنیا کو اس بات کا سندیش دے رہے تھے پردھان منتری سے آگرہ کر رہے تھے کہ آپ ان کارے کانونوں کو واپس رہے جہاں یہ کارے کانون واپس لینے کا کام کریں وہیں آپ دیش کے کسان کے لیے ایم ایس پی کا نیا کانون بڑھا کر کے اس کسان کی فصل کی گارنٹی دینے کا کام کریں لیکن ساتھیوں دلی کی سرکار کے اندر کی سرکار یہ کارے کانون واپس لینے کی بجائے ان کسانوں کے خلاف دیستروں کے مقدمے بڑھا رہی تھی ان کسانوں کو کئی یہ کہہ کر کے بدنام کر رہی تھی کہ اندولن خالستانیوں کا ہو گیا ہے کئی سکھ اور ہندو کو آپس میں لڑانا چاہتی تھی ہریانہ اور پنجاب کے لوگوں کے بیچ میں بیواد کھڑا کرنا چاہتی تھی ایک سڑی انتر چھبیش تاریک کو رچ کر کے انہوں نے اس دیش کے کسان کو بدنام کرنے کی کوشش کری تھی میں نے اس سے پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر چھبیش تاریک تک یہ کارے کانون واپس نہیں لے لیے جائیں گے تو میں ستہ اس تاریک کو اسیمبلی میں جا کر کے سپیکر کو اپنا اسطحیفہ سوپڑی کا کام کروں گا میں نے ساتھیوں اسطحیفہ اس لیے بھی دیا تھا کہ لگاتار بہت سارے ایسے راجنیتہ اس دیش کے تھے جو کسان آندولن میں جا کر کے کہتے تھے کہ ہم چاہے ہاتھ ستہ کے ساتھ ہے لیکن کسان کے ساتھ اگر سرکار کسی قسم سے کوئی دبانے کی کچلنے کی کوشش کرے گی تو ہم ستہ کو چھوڑ کر کے کسان کے ساتھ آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے میں ان بہروپیوں کے چہرے بے نکاب کرنا چاہتا تھا جو کیول کسان کی بات کہہ کر کے کسان کو برگلانے کی کوشش کر رہے تھے ہمارے ہریانہ پردیش کے انیک ایسے ودایک تھے جو جا کر کے کہیں مورڈر کے اوپر گھڑیالی آنسو بھاتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم کسان کے ہمدرد ہم کسان کے ساتھ رہیں گے آج ساتھیوں میرے اسطیفہ جنے کے بعد وہ سارے بے روپیے بل میں بڑھ کر کے رہ گئے آج ان میں سے ایک بھی کسی بھی بیٹرول بیریئر پہ نہیں جا سکتا ان میں سے کوئی ایک بھی آج کسی کسان آندولن کا حصہ نہیں بن سکتا آج ساتھیوں جس دھنگ سے کسانوں کو کمجور کرنے کی ساجی سیک اندر کی سرکار رہت رہی ہے میں آپ سے ایک ہی بات کرنا چاہوں گا میرے سامنے صرف دو بھی کلپ تھے ایک میرے سامنے خرشی تھی اور دوسرا میرے سامنے کسان تھا مجھ ان دونوں میں سے ایک کا چین کرنا تھا میری رگوں میں چودری دیویلال جی کا خون ہے اور چودری دیویلال نے بڑے سے بڑے پد کو ٹھوکر ماننے کا کام کیا چودری دیویلال نے پردھان منتری کے پد کو بھی اپنے تاج کو بھی وی پی سنگھ کے سر پہ رکھنے کا کام کیا تھا چودری دیویلال نے جو بات لوگوں کے بیچ میں کبھی کہی اس بات کو کبھی کمجور نہیں ہونے دیا میرے سامنے کیول دو وقلب تھے ایک وقلب تھا کہ میں ودایق کے پت پر بڑھا رہا ہوں اور دوسرا وقلب تھا کہ میں چودری دیویلال کی نیتیوں کو آگے بڑھانے کا کام کروں چودری دیویلال کی نیتیوں کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے خرسی چھوڑنی تھی میں نے خرسی چھوڑ کر کے کسان کے ساتھ کھڑے ہونے کا کام کیا جہاں کسان کے ساتھ کھڑا ہوا وہی ساتھیوں آپ سے کپیل کرنے کے لیے آیا ہوں آپ بہت لمبے سمیں سے بیٹھے ہو بہت دیر سے آپ آئے ہوئے ہو آپ کا من یہ جو کلاکار ساتھی بیٹھے ہیں یہ کلاکار پہلے تھے آج یہ کسان کے پتر ہے آج یہ کسان کے بیٹے ہیں آج یہ کسانوں کی آواز ہے آج یہ کسانوں کے لیے لڑنے کا کام کر رہے ہیں آج یہ منورنجن کروانے کے لیے نہیں آئے آج آپ کو یہ آوان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اگر آپ کسان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو تو پھر آپ کو سارے راز نتی سے اوپر اٹھ کر کے ساری آپ سے چھوٹے موٹے بیباد بھول کر کے اس کسان آندولن کا حصہ بن کر کے اس کسان کو نیز سیرے سے آجاد کرانے کا کام کرو جس کسان کو آج دیش کی سرکار کمجور کرنے کی کوشش کر رہی ہے میں امید کروں گا کہ ہمارے علاقے کا ایک ایک کسان جو ہے چاہے اب فضل کی کٹائی کا سمیں آنے والا ہے اس کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ یو سان آندولن کو مجبوط کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنی کھڑی فضل کھیت کے اندر جس کی چنتہ مت کرنا کسی ساتھی کی فضل کی کٹائی میں دکھت آئے گی مجھے فون کر کے کہہ دینا اس کے کھیت میں کمائن بھیج دوں گا اس کی گہوں میں اکٹواؤں گا اس کی گہوں میں نکلاؤں گا اور اس کی گہوں کو ایم ایس پی پہ میرا کام ہے بکوانے کا سرکار نہیں اگر اس کو کھری دے گی تو سرکار کے گردن پہ پیر رکھر کے آپ کی فضل کو سرکار سے ایم ایس پی کے ریٹ پہ بکوانے کا کام کروں گا ساتھیوں آپ سے ایک اور بات کیا نہ چاہوں گا آج کے جو حالات ہیں آج جس طرح سے لوگ لگاتار کسان کو کمجور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی راجنے تک دل سے جڑے ہوئے ہیں آج جیند کے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جیند کے اندر بی جے پی اور جے جے پی کا کوئی بھی نیتہ کسی گام میں نجاز کے گا آج پورے سرسا جلا سے آئے ہوئے آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ آج ایک فیصلہ لے کر کے جاؤ کہ آپ کے بھی کسی گام کے اندر بی جے پی اور جے جے پی کا کوئی نیتہ پرویش نہیں کر پائے گا اگر کوئی آئے گا تو وہاں لوگوں اس کا ویرود کرنے کا کام کریں گے لوگ اس سے اسٹیفے کی مانگ کریں گے میں امید کروں گا کہ آپ لوگ اس کا ڈٹ کر کے ویرود کرو گے اگر آپ ویرود کرو گے تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتاؤ کہ ہم ویرود کرنے کا کام کریں گے جہاں ساتھیوں ویرود کرو گے وہیں اہلاوہد کا بائی الیکشن آئے گا اہلاوہد کے لوگوں سے بھی صحیح روپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ اہلاوہد کے لوگوں کا کرج میرے اوپر ہے آپ لوگوں نے میرے اوپر وشواس ویکٹ کیا تھا آپ نے مجھے ویدان سبا کا صدر سے چنا تھا ان حالات میں آپ نے مجھے ووٹ دیا تھا جب دیش کا پردھان منتری مجھے یہاں ہرانے کے لیے آیا تھا آپ لوگوں نے دیش کے پردھان منتری کی بات چننے کی بجائے آپ لوگوں نے اپنا ایک ایک ووٹ ڈال کر کے مجھے ویدان سبا بھیجا تھا ساتھ یا اسی طرح سے آنے والے سمیں میں جب کل چناب ہو آپ کے یہاں پہ تو اس چناب کے اندر بھی بارتیا جنتہ پارٹی اور جے جے پی کے لوگوں کو سبق شکھانا اور پھر سے اپنی طاقت ہریانا کی بجہان سبا میں بھیجنے کا کام کرنا